ہم رول آف پلے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم مختلف آسپیکٹ کو لے کے دیکھ رہے ہیں ہم نے سکلز کی بھی بات کی ہے اس کے بعد ہم نے مختلف انداز میں ہم نے دیکھا کہ ہم اموشنل ڈیویلمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اموشن ہیبٹ کیسے ڈیویلپ کر سکتے ہیں یہاں پہ رول آف پلے کے اندر اور کون کون سے جائے نا ہماری چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو اس کے ذریعے ہم بچے کے اندر انکلکیٹ کر سکتے ہیں بچے کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہیں آج جو ہم نے بات کرنی ہے اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کریٹیوٹی اور امیجینیشن کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب آپ بچے کو کوئی بھی ٹاسک دیتے ہیں وہ اس ٹاسک کو جب اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بنیادی طور پر اس کی امیجینیشن سٹرانگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی کریٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں کہ میں نے ایک ٹاسک دے دیا چھوٹے سے بچے کو اور اسے کہا ہے کہ جی آپ اس کو اپنے لحاظ سے پرفارم کریں کوئی ٹاسک اے بی سی ہم کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اب جب بچہ اس ٹاسک کو پرفارم کرنے لگے گا تو پہلے نمبر پہ اس کی امیجینیشن سٹرانگ ہو گی کہ وہ سوچے گا کہ میں نے اس کو کرنا کیسے ہیں پھر اس نے اسے اپنے انداز میں جب پرفارم کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کی کریٹیوٹی انہانس ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں اس کو پرابلم آئے گی تو اس کے اندر پرابلم سالف کرنے کی صلاحیت بھی انہانس ہوگی کہ جب وہ دیکھا گا کہ میرا ٹاسک مکمل نہیں ہو رہا اور وہ اس میں دیکھے گا اس میں کیا پرابلم آ رہا ہے تو جب وہ اس پرابلم کو سالف کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پرابلم سالونگ جو ایبیلٹی ہے وہ بھی انہانس ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کی کریٹیکل تھنکنگ بھی انہانس ہوگی وہ کیسے کہ جب وہ چیزوں کو دیکھے گا اور دیکھے گا کہ یہ جو میں اس طرح پرفارم کر رہا ہوں اس میں میں آؤٹپوٹ کیسی لے سکتا ہوں اور اگر میں اس کو کسی اور انداز سے کرتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رول پلے کے اندر بچے کی کریٹیوٹی بھی انہانس ہو رہی ہے امیجینیشن انہانس ہو رہی ہے کریٹیکل تھنکنگ ڈیویلپ ہو رہی ہے پرابلم سالونگ تیکنیک آ رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امپاور ہو رہا ہے بچہ کہ جب آپ نے اس کو ایک ٹاسک دے دیا اس کے بعد اس کے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں انشور کرنا چاہتے ہیں کہ بچہ خوش ہونا چاہیے ہیلڈی ہونا چاہیے اور ایکسپیڈینس ہونا چاہیے اب دیکھیں جب ہم چاہتے ہیں کہ بچہ خوشی خوشی نالج حاصل کرے تو وہ رول پلے میں امپورٹن نالج جو ہے وہ لرن کر لے گا جب ہم کہتے ہیں کہ ایک ہیلڈی انوائرمنٹ ہونا چاہیے اور اس کا ایڈیوکیشنل ایکسپیڈینس بھی ہونا چاہیے تو ایکسپیڈینس جو ہے وہ رول پلے کے بغیر نہیں ہو سکتا تو لہٰذا رول پلے کے اندر جو ہے ہمارا پاس ملٹی ڈائمنشنل ڈیویلمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں جس کے لحاظ سے دو باتیں امپورٹنٹ ہیں ایک تو وہ لرن کر رہا ہوتا ہے دوسرا اس کی سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کے ساتھ جو اس کی الائنمنٹ ہے وہ زیادہ ہے اور سسٹین ہونا یہاں پہ اس نے کسی چیزوں کو امیجینیشن بھی کی ہے اور لرن بھی کی ہے اور اس کے بعد اس کو ایکسپیڈینس کی ہے